اللہ رب العالمین السلام و السلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشخین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد وعلی اہل بیت ہی تیمین التاہرین الماسومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم فیالیتنی کنتو ماکم فافوزا ماکم سلوات پڑے محمد والے ازدارہ نے امام آج کی یہ مجلس چاندرہ کی مجلس ہے تیس زلج والی جیسا کل میں نے کہا تھا کہ مین ٹاپک جو ہے کرنٹ ایشوز وہ کل سے شروع ہوگی انشاءاللہ فرم ٹومارو آج جو کل مجلس بھی تھی اسی کا کنٹینیشن ہے کہ ہم کو 1431 ہجری 2010 جو لاسٹ یئر پورا ہمارا گزرا اس کو ریویو کرنا ہے چیک کرنا ہے اس لیے کہ آج کا دن گزرنے کے بعد یہ جو رات آئی یہ رات اس سال کی 1431 ہجری کی آخری رات ہے لاسٹ نائٹ کل سے نیا سال شروع ہوگا نیو یئر کا آغاز ہے اور کل سے جو ٹاپک ہوگی وہ تو میں نے بار بار میں نے اعلان کیا کہ کرنٹ ایشوز اور اولاد کی تربیت کے اوپر ہوگا ایمپورٹن ٹاپک ہے انٹریسٹنگ ٹاپک ہے آپ انجوائے کریں گے لے کے جائیں گے انشاءاللہ وہ تو کل سے ہی ہوگی آج میں نے جس کلمات کی تلاوت کی یہ فیاء لیتنی کنتو ماکم فافوز ماکم یہ پڑے مشہور جملے ہیں زیارت وارثہ کے کہ جو ایک شیعہ کے دل کی پکار ہے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جتنے سن رہے ہیں بات میں میری سیڈی سنیں یہ سب کے لیے یہ پیغام ہے یہ میسیج ہے یہ زیارت وارثہ کے یہ کلمات یہ ہر شیعہ کے دل کی آواز ہے from the heart یہ ایک آواز ہے ہماری اس لئے کہ محرم شروع ہوتا ہے دنیا بھر میں خالی بومبے میں نہیں پوری دنیا میں آج کی رات سب لوگ فرش عذاب اچھاتے ہیں گھروں میں عذاب شروع کرتے ہیں تو ہر کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے کربلا میں امام حسین کو نہیں دیکھا یہ واقعہ ہو گیا ہم بعد میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ جو خواہش ہے نا وہ خواہش یہ فیالیتنی کا مطلب ہے ہر شیعہ کیا کہہ رہا ہے کاش میں بھی کربلا میں ہوتا یہ ہماری دل کی آواز ہے یہ جو دل کی آواز ہے کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے یہ چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کو پتا تھا کہ شیعہ محرم شروع ہوگا تو وہ دل میں پکارے گا اس لیے کہ سکسٹی ون ہجری میں ہم نہیں تھے کربلا میں اور یہ واقعہ ہو گیا تو اب سال بھر آپ زیارت کے وارثہ پھوٹے ہیں میں انشاءاللہ زیارت کے بعد میں فضائل بتاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں نئینے چیزیں ملی کہ زیارت سے کیا کیا ہوتا ہے current issue topics میں یہ آئے گا جب دل کی ایک آواز ہے کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو وہ آواز آج لانس نائیڈے ہماری اس سال کی ہم کو پتا نہیں کہ آئندہ سال کیا آنے والا ہے تو یہ پورا next year جو شروع ہوگا from tomorrow پورا 365 days ہمارے لئے کیسے ہوں گے we don't know ہمارے سامنے پڑھتے ہیں ہم غیب کی باتیں نہیں جانتے آگے کی باتیں نہیں جانتے ہم کو نہیں معلوم کہ کل آئندہ سال پورا سال ہمارے لئے کیا ہوگا لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ last year ہم نے کیسے گزارا ہر انسان کو پتا ہے کہ ہم نے یہ پورا سال جو گزرا ہے 1431 ہجری کا یہ کیسا گزارا ہم کو پتا ہے ہر انسان لوگوں کو نہیں ہوگا پتا باپ کو نہیں معلوم کہ بیٹے نے کیسے گزارا بیٹے کو نہیں معلوم باپ نے کیسے گزارا اس لئے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو مجھے معلوم ہیں یا میرے خدا کو معلوم ہیں بعض گناہ میں نے ایسے کی ہے last year پورے میں ایک جنرل بات کر رہا کہ گناہ بعض ایسے کی ہے ہم نے کہ جو ہم کو معلوم ہیں یا ہمارے خدا کو معلوم ہیں کسی کو نہیں معلوم نہ میری اولاد کو معلوم نہ میرے بیٹے کو معلوم نہ میری بیٹی کو معلوم نہ میرے ماں باپ کو معلوم نہ میری بیوی کو معلوم نہ مومنین کو معلوم کسی کو نہیں معلوم پورا سال تو گزر گیا اور بڑی عزت کے ساتھ گزرا رحمت کے ساتھ گزرا but don't think کہ next year بھی ایسی گزرنے والا ہے اس کے لیے ہم کو آج کی رات وہ عامال کرنا ہے کل میں نے کچھ عامال بتائے تھے آج کی رات اب ہم کو چیک کرنا ہے کہ اگر last year ہمارا اچھا گزرا find اللہ کا شکر عطا کرے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے پورا لائن یہ سال ہمارے لئے رحمت کا گزر گیا دیکھیں ہو سکتا ہی last year آپ کو financialی کوئی problem ہوا ہوگا create crunch ہوا ہوگا بیماری آئی ہوگی پریشانی آئی ہوگی لیکن don't expect اب آپ یہ دعا کریں کہ next year کل سے جو سال شروع ہونے والا ہمارا وہ اتنا اچھا گزرے اتنی blessing کے ساتھ گزرے اتنی رحمت کے ساتھ گزرے تو وہ پورا depend کرے گا آج کی رات میں کہ what you are going to do tonight آج آپ کرنے والے کیا ہیں اس لیے کہ اگر ہم نے یہ رات کو آج کی رات کو normal night سمجھا جیسا ہم نے پورا سال کی راتیں گزر دی سو کے اگر ہم یہ سمجھ کے آج کی رات گزر رہے ہیں تو fine up to you آپ کے اوپر ہے لیکن اگر آج آپ نے آج کی رات کچھ عامال کی آج کی رات آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو present کیایا اور accept کیا کہ پروردگار میرے وہ تمام چیزوں کو معاف کر دے اور آئندہ سال دیکھئے دوستو اس لیے کہ coming year بہت important سال ہے ہمارے لیے ہمارے لیے تمام چیزوں کے لیے ہماری پوری life کے لیے ہو سکتا ہماری life کا span بڑھ جائے ہو سکتا ہماری life کے graph جو graph میں ہمارا business کا مثال کی طور پر graph میں تو وہ بڑھ جائے ہو سکتا ہمارے financial problems next year آجائے اس سب کے لیے آج کی رات آپ کو کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو submit کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ coming year جو ہے نا وہ اتنی رحمت کا سال بن جائے اس لیے کہ you don't know کہ ہو سکتا کہ ہمارا سال start ہو اور ہم problem میں آ جائیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ last year ہم نے بہت اچھا بزنسان کی طور پر business کیا بہت اچھا سکون کے ساتھ گزرا اور اگر یہ expect کر رہے ہیں کہ next year بھی گزرے گا تو بہت اچھا اگر گزر جائے لیکن اگر دعا نہیں کریں گے اگر next year کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگیں گے اگر next year کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے next year کے لیے prepare نہیں ہو گے تو ہو سکتا آپ کا سال start ہو اور خدا نہ خیزتہ انظان problem میں آ جائے تو اس کے لیے prepare کرو اپنے آپ کو آج کی رات اس لیے کہ آج آخری رات ہے last night ہے بہت ہے لیکن میری خواہش یہ ہے کہ ہم جس طرح بومبے میں آپ پورا سال اب تک زندگی بڑے آرام کے ساتھ گزاری تو میں یہ چاہتا ہوں کہ next year بھی ہر مومن کی زندگی کا بھی production ہو جائے next year بھی پورے مومنین کا risk production ہو جائے next year بھی پورے مومنین کے صحت کا production ہو جاؤ next year بھی پورے مومنین کے گھن میں برکتیں آ جائیں اس لیے کہ blessings آنا لازم ہیں برکتیں آنا لازم ہیں اگر برکتیں رک جائیں گی blessing رک جائیں گی تو believe me believe me ایک ملین بھی کمائیں گے تو problem میں آ جائیں گے اور دوسری چیز پیسہ آ رہا ہے مثال کی طور پر صحت ختم ہو گئی پیسہ آ رہا ہے مثال کی طور پر problem ہو جائے پیسہ آ رہا ہے مثال کی طور پر یہ حالت ہو گئی کہ کام باپ نہیں کر سکتے بیماریوں میں مبتلہ ہو جائے تو ان سب کے لئے آج کی رات ہم کو کچھ عامال کرنا ہے آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ پر submit کرنا ہے اور submit کر کے اس کی بارگاہ میں دعائیں کرنا ہے کہ پروردگار تو صرف ہمارے لئے نہیں یہ کبھی دعا مت کرو کہ پروردگار تو مجھے دے دے ہر چیز next year مجھے دے دے no next year آپ یہ دعا کریں کہ بومبے میں مہارس میں پورے انڈیا میں پورے دنیا میں جہاں جہاں مومنی جن کا سال خراب گزرا جن کا سال آئندہ آنے والا problems کا ہے ان سب کے لئے اپنی رحمت کو نازل فرما ایک سنوات پڑھ لیں محمد بابا زبالن سنوات پڑھ لیں اس لئے کہ دوستو next year ہو سکتا امام ضعور بھی ہو ہو سکتا ہم دوسرے مسئلوں میں بھی آ جائے ہو سکتا ہمارا ایمان رخصت ہو جائے آپ کہیں گے ایمان کیسے رخصت ہوگا ہم تو شیعہ ہیں ہم تو ایمان والے نو رسول کی عدیس ہے کہ ایمان اس طرح رخصت ہوگا کہ رات میں ایمان کے ساتھ بستر پہ سو گے صبح اٹھو گے ایمان رخصت ہو جائے گا ایسے رخصت ہوگا جیسے سورما لگاتے رات میں صبح اٹھو گیا اسی طرح تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا ایمان رخصت ہو جائے گا صبح میں گھر سے ایمان کے ساتھ باہر نکلے وہاں پتا چلا واپس آئے تو ایمان ہی چلا گیا دیکھیں پیسہ ہے ہر چیز یہ ایمان نہیں ہے یہ تو تیمپریری چیز ہے یہ آج ہے کل ختم ہو جائے گا افصیل جی جو پروڈیکشن ہے آج کی رات کا وہ ایمان کا پروڈیکشن ہے کہ نیکس ٹیئر پورا ایمان آپ کا اس لئے کہ ایمان ہوگا تو پھر آپ کی عبادتیں بھی خبول ہوں گی پتا چلا رات دون ہم نے پورے سال عبادت کی اور ایک سردہ بھی اللہ کی بارگا میں خبول نہیں ہوا تو فائدہ کیا ہے اتنی محنت کرنے کا فائدہ کیا ہے عبادت کی فضیلت کیا ہے خالی آپ نے سنا ہوگا کیا کیا چیزیں چینج ہوتی ہے اس لئے کہ آپ کی جو ڈیسٹینی ہے جو ڈیسٹینی ہے جو تقدیر ہے جو خسمت ہے وہ ہر دن بدلتی ہے ایگری ڈی اللہ نے لکھے نہیں لگا دیا وہاں پہ لوحے محفوظ پہ ڈیسٹینی جو ہے اللہ نے ایسا نہیں کہ صرف لکھ دیا لکھ دیا بس آپ کو وہی ملے گا نو میں ذمہ داری اسے کہہ رہا ہوں بومبے میں بھی ہوں بیس دن ایم ریسپونسیبول فور مائی ورڈ ڈیسٹینی اللہ لکھ دیتا نہیں صرف لکھ دیا ختم اب جو لکھ دیا وہ لکھ دیا نو یہ ہمارا آخیدہ نہیں ہے یہ عیسائیت اور یہودیت کا آخیدہ ہے کرسٹینیٹی کا آخیدہ ہے جوس کا آخیدہ ہے کہ جو ڈیسٹینی لکھ دیا وہی لکھ دیا جو خسمت لکھ دیا وہ لکھ دیا نو اللہ لوحے محفوظ کے اوپر جب بندہ پیدا ہوتا ہے جب ہم دنیا میں آتے ہیں اس کے بعد ہماری تقدیر بدلتی ہے صرف 50% لکھتا ہے وہاں پہ 50 فیصد سب کی لڑکی لڑکا عورت مرد سب کی 50% لکھے گا 50% آپ کو دے گا آپ کے ہاتھ میں دے گا کہے گا کہ تم اب 50% تم بناو اسی لئے تو اسلام میں دعا ہے ورنہ دعا کا مفہوم ختم ہو جائے گا اگر ڈیسٹینی اللہ نے لکھ دی تو پھر دعا کیوں کہہ رہا ہے مانگنے کی کیوں کہہ رہا ہے کہ صدقہ دو کیوں کہہ رہا ہے دعا مانگو اس لئے کہ دعا سے تمہاری ڈیسٹینی بدلے گی دعا سے تمہارے خسمت بدلے گی صدقہ دینے سے تمہاری تقدیر بدلے گی تو یہ سب چیزیں صرف 50% لکھا ہے تو کل کی صبح 50% ڈیسٹینی آپ کی لوہے بہت اس پہ آنے والی ہے کمنگ یئر کے لئے 1432 ہجری 1431 ہجری کا آج آخری رات ہے کل 1432 ہجری کا فرس دے صبح کا وقت فجر کا وقت ڈیسٹینی شروع ہوئی کل سٹے شروع ہوگی تو پورا سال چلے گا پورا سال چلے گا ایک سال تک لیکن صرف 50% لکھی ہوئی ہے 50% ہمارے ہاتھ میں تو اب وہ 50% بنانا آج رات سے شروع کرو کہ کل تمہاری خصمت ایسی بند ہے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی تو کل آج کی رات وہ دعا مانگو کہ آئندہ سال ہر لڑکی جو شادی کے خابل ہے اس کی شادی ہو جائے جو پریشانیوں میں اگر ایک چیزہ اور یاد رکھیں یہ سال آپ پریشان ہیں یہ سال آپ کی بہت پریشانی ہیں پورا یہ سال جو آپ کا 1431 گزرا بڑا پرابلمز میں گزرا doesn't mean کہ 1432 بھی پرابلم میں گزرا تھا نہیں جب پرابلم آتا ہے پرابلم ختم بھی ہوتا ہے آج مصیبت ہے تو کل راحت بھی اللہ ایسا نہیں کہ آپ کی پوری زندگی میں پرابلمز میں گھر دے وہ بہت ریئر کیس ہوتے ہیں بہت ریئر کیس کہ جہاں انسان پرابلمز میں آئی جاتا ہے لیکن کہ دنی کا آج امپورٹن امپورٹن وقت گزر رہا ہے راحت گزر رہی صبح کل کی صبح سو امپورٹن سو امپورٹن کہ فرس دے سال کا پہلا دن پہلی صبح کرنا کیا ہے سونا ہے بستر پہ موسم اچھا ہے بومبے کا موسم بہت اچھا ہے سوچائے نرم بستر پہ کل جو سویا وہ کھویا جو سویا وہ گیا بار بار ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مر سمجھو کہ فورٹن دھٹی وائے اگر اچھا گزرا تو دھٹی ٹو بھی گزرے جب تک دعا نہیں کروگے جب تک مانگوگے نہیں جب تک اس کی بارگاہ میں آنکھ سو نکال کے روئے تو روگے نہیں جب تک اپنے دل سے from your heart پکاروگے نہیں نہیں ہوگا کچھ وہ کریم ہے وہ دے دے گا لیکن ویسے نہیں دے گا جیسے آپ چاہتے ہیں تو پلیس میں بچوں سے بات کر رہا ہوں یود سے بات کر رہا ہوں بامبے کے لڑکیوں سے بات کر رہا ہوں بس بڑوں سے نہیں بزرگوں سے بات نہیں کر رہا میں ان کو میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ گھر میں ایک ریولیشن پیدا کریں یود پورا جو میرے ٹین مجالیس ہوں گی نا کل سے جو امپورڈن کرنٹ ایشیوز پہ ہوں گی اور اولاد کی تربیت پہ تو پورے بزرس ہیں you mean we are going to see کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کتنے میسیجز اس میں آئیں گے کہ ٹوٹل چینج چاہتا ہوں میں بھی چینج چاہتا ہوں بامبے میں اس لئے کہ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ دو دن سے بامبے میں جو میرے پاس فونس آ رہے جو میرے ساتھ ہیں ان کو پتا ہے کہ کتنے فونس آ رہے کہ کیا حالات ہیں میں ان حالات پر گفتے کو نہیں کروں گا وہ تو کرنٹ ایشیوز میں جب آئے تا بتاؤں گا آپ کو ڈیلی کچھ نہ کچھ بتاؤں گا تو آج کل کی صبح جو ہے نا سب سے پہلے چیز رسک ہے روزی فرس جے آپ کا رسک شروع ہو جائے اللہ نے تو لیکھ دیا اب اللہ کہتا ہے میرے بندے مانگ تو مانگ میں تجھے دوں گا رسک نہیں بھی مانگے تو نہیں بھی مانگے تو دوں گا لیکن اتنا نہیں دوں گا جتنا مانگنے سے دوں گا تو کل اگر ہمارا تھڑی ون اچھا گزرا تو کل یہ دعا کرو کہ پروتگار اگر مجھے لاشیئر تُو نے ہنڈر تھوزون ڈالرٹ دیئے دی تو اب میرا نیکس جے میرا بجٹ بڑھا بے بجٹ کا بڑھوانا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے بچوں کو لے کے سامنے بیٹھ کے کل مانگنا ہے صبح میں اور پہلی صبح میں کل رسک کیسے ملے گا رسک کب ملتا ہے فرس دے کل جو رسک سٹارٹ ہوگا وہ کب کون سے ڈائم پر سٹارٹ ہوگا آج رات میں نہیں ہوگا آج رات میں آپ کی ڈیسٹینی پر نہیں لکھا جائے گا کل بریکفارس پہ جیسے آٹھ نو بجے آپ بومبے بریکفارس کرتے تو نو بجے نہیں ملے گا فرس دے نائنو کلوک پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے رسک مل جائے گا آٹھ نو بجے مجلس میں آنے سے پہلے ملے گا وہ ٹائم پہ بھی نہیں ملے گا کل جو فرس دے ہے رسک بڑے گا کب اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھولے گا کب کھولے گا صبح فجر کے وقت فجر کے وقت بھی نہیں تحجد کا جو مین وقت ہے جب ستارہ وہ سٹار آسمان کے ہمارے سل پہ آتا ہے صبح کا ستارہ جب بلند ہوتا ہے وہ ستار جو مین تحجد کا وقت فجر سے 30-35 منٹس پہلے جو بھی بومے میں ٹائم ہے 5.40 5.44 کچھ ہے ایڈ آن 5.10 5.15 وہ ستار آسمان پہ آئے گا جو ٹائم پہ جیسی وہ آیا صبح صادق کا ستارہ آسمان پہ آیا اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے پھولے انجلز کو فریشتوں کو کہتا ہے کہ زمین پہ جاؤ اور میرے بندوں کو رس دو فریشتے لٹرلی لے کر آتے ہیں جو اس صبح میں اٹھ کر ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا ہے کہ یا غفور رہی سیونٹی ڈائنگز وہ ہاتھ اللہ خالی نہیں کرتا جو ہاتھوں کو اٹھا کے کہ یا غفور رہی یا ہنڈر ٹائمز ہنڈر ٹائمز ایک ورڈ کہ یا وہ ہاتھ خالی نہیں ہوتے کل اپنے بچوں کو سلامت بسر صبح میں اٹھاؤ بچوں کو اٹھا کے کہ آج تمہارے ذریعے سے اس لیے کہ اگر معصوم بچہ ہاتھوں کو اٹھائیں اگر بچے ہاتھوں کو اٹھا دیں لڑکیاں ہاتھوں کو اٹھا دیں تو اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں کرتا یہ میرا جملہ نہیں معصوم کا جملہ ہے کہ جب دعائیں رک رہی ہیں تو معصوم بچوں سے کہو کہ دعا مانگو تو کل کی صبح اس لیے کہ دوستو رسک صبح میں آپ کہ صبح کیوں بڑھتا ہے آٹھ بجے کیوں نہیں بڑھتا تو اللہ کا ایک سسٹم ہے وہ 24 دے گا آپ کو میں یہ نہیں نہیں دیتا میں یہ کہ رہا ہوں کہ جتنا آپ چاہتے ہیں دور جو اوپن ہوتے رسک جو بڑھتا ہے وہ صبح ہے کیوں نبی موسیٰ کا واقعہ ہے نبی موسیٰ اپنی قوم کو لے کے فلسطین سے جا رہے تھے ہنڈرڈ تھاؤزن لوگ ان کے ساتھ تھے موسیٰ نبی ہنڈر تھاؤزن ایک لاکھ آدمی موسیٰ سامنے سامنے ان کے ساتھ ایک لاکھ آدمی پورے جو موسیٰ کا کلمہ پڑھ رہے تھے جو ہنڈر تھاؤزن جا رہے تھے ایک ایسے ڈیزرٹ میں پہنچے جب ڈیزرٹ میں پہنچنے کے بعد جب وہاں سفر کرنے لگے تو ان کے پاس جو کچھ سفر میں کھانے کے لئے پینے کے لئے تھا وہ ختم ہو گیا رس جو ان کے ساتھ کیری کر رہے ان کے جو ککس تھے انہوں نے آکے موسیٰ سے کہا کہ اب تین دن یا چار دن کے بعد نہیں ملے گا رس ختم ہو گیا اور وہ راستہ تھا وہ آلماس ون مونت یا ٹو مونت کا راستہ تھا موسیٰ نبی جانتا ہے کرنا کیا ہے جتنے جوس تھے جتنے وہ موسیٰ کے ساتھ امت ہی تھے ان لوگوں نے کہا موسیٰ ہم تو مر جائیں گے بھوکے مر جائیں گے سہرہ میں ڈیزرٹ میں نہ کھانا مانا تو نہیں ملے گا موسیٰ نے کہا گھبراؤ مت انتظام ہوگا تو کہا کیسے انتظام ہوگا کہو اپنے اللہ سے کھانا بھیجے کہو اللہ سے ایک رسک بھیجے اوپر سے موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو دیکھ رہے میرے ساتھ ہنڈیڈ ڈھوزن ہیں بچے بھی ہیں ان کے رسک کا کیا ہوگا موسیٰ سے ہاتھ لائن تھی اللہ کی آواز آئی موسیٰ گھبراؤ مت ہم رازق ہیں رسک کو پہنچائیں گے پہنچا کہ رسک جب چلے موسیٰ کھانا ٹوٹل ختم ہو گیا تو آسمان سے کھانا آنے لگا اللہ اتنا کریم ہے کہ روٹی آٹا نہیں بھیجا اس نے اس نے کہ یہ کام بنائیں گے یہ ڈیزرٹ میں بنا کے بھیجتا ہوں روٹی زبردس بنا کے اس نے تندوری روٹی جو بھی آپ سمجھیں اس کو زبردس تندوری روٹی اور آئل وائل پڑھا ہوا اس لئے کہ اس زمانے میں لوگوں کے آٹریز کا تو پراؤل نہیں تھا آئل کب آرہا تھا اللہ کے رسول سے پوچھا آرہ کب کھانا آٹھ بجے تو کہا نہیں دس بجے کہا نہیں لنج پہ نہیں رات میں تو کہا نہیں آدھی رات تو کہا نہیں اللہ بھیج رہا کب تھا تو اللہ نے اس دن دنیا پہ بتا دیا کہ میں رز باڑھتا گا وہ روایت کا جملہ ہے دوستو اللہ کا رسول کہتا کہ جب صادق کا ستارہ بلند ہوا فرشتے انجل ہزاروں کی تعداد میں ان سب کا رسک لے کر کھانا بیک پورا فوڈ لے راو فوڈ نہیں پورا فوڈ لے کے نیچے آتے لے لاکہ دے دیتے نہیں سب بڑھتے کھاتے جو سٹاپ کرنا ہے وہ کر لیتے لیکن جو کسی نے لیا کسی نے نہیں لیا جو نہیں لیا اس کو لے کے جا دیتے نہیں کب تک رکھتے تھے فرشتے وہاں پہ زمین پہ تل نماز فجر فجر ختم ہوئی سورج نکلا پہلی کرن دنیا میں آئی سورج کی جیسی پہلا سورج اٹھا پورے فوڈ کھانے کو بند کرتے تھے فرشتے لے اوپر چلے آتے تھے تو جو جاگتا تھا اسے ملتا تھا جو سوتا تھا وہ کھوتا تھا سمجھے تو کل کی صبح جو ہے نیکس جیر کا پورا بجٹ ہے آپ کا نیکس جیر کا پورا آپ کے دے گا اس کو زیادہ ملے گا کل جتنا مانگنا ہے مانگ لو سال بھر کے رسک کو مانگ لو سال بھر کی اللہ کی رحمتوں کو مانگ لو یہ کہو دعا کر کے کہ پروردگار آج پہلی صبح ہے صبح کی تو محمد اور آل محمد کے وسیلے سے انشاءاللہ تو ہم کو اتا کر تو یقین کرو دوستو ہو سکتا کل صبح سے تمہارے پرابلم سال ہونے لگے اتنے سال ہو جائیں کہ کل کی صبح تمہارے لیے رحمت کی صبح بنے کل کی صبح بلیسنگ کی صبح بنے کہ کل کے بعد آپ رزوی میں آئیں سگون کے ساتھ آئیں کہ آج میرے جتنے پرابلم سے میں نے سال کر لیا یہ تو میں نے رزوی لیے صرف کہا جتنے آپ کے زہر میں پرابلم سے جتنے آپ کے لسٹ میں پرابلم سے جو جو آپ کے مصیبات اچھا ایک بات اور روک کے بعد کہ یہ نہیں ہے کل اگر آپ نے سال کر لیا تو پرسن کوئی پرابلم مانے والا نہیں ہے ایسا نہیں ہے اگر آج پرابلم آئے آج سال کیا کل پھر دوسرا نیا پرابلم آئے گا آج سال کیا کل پھر دوسرا پرابلم آئے گا ان سب کے لیے میں جو کرنٹ issues کی ڈوبک ہے ان میں بتاؤ گا فائنل ڈے بتاؤ گا کہ سب پرابلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسے کتب ہوتے آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا آپ نے اپنی لائف کا ایکسپیرنس سب کو ہے کہ اگر آج ہم نے یہ problem کو solve کیا تو ایک نیا problem آج جاتا پرس ایک نیا problem آتا جو root cause ہے نا میں جس کو ڈیابیٹک ہوتا ہے اللہ سہت مومینین کو ڈیابیٹک جس کو ہوتا ہے وہ کیا ہے شکر level بڑا پیر میں تکلیف شروع ہو گئی حج پہ جاتے زیارتوں پہ جاتے گینگرین شروع ہو گیا پور ڈاکٹر بتائے مولانا بھائی آپ اپنے پیر کی حفاظت کریں اگر کوئی زخم آ جائے پہ پرابلم آ جائے کاٹنا بھی پڑ جائے گا اس لئے کہ شگر تو وہ فوراں کیا کرتا ہے انٹیویٹک دیکھے آپ کے زخم کو روک دیتا ہے ایسا نہیں کرتا کہ آپ کو تو شگر ہے آپ چھوڑ دیں یہ بھی نہیں کرنا ہے کہ اگر شگر ہے آپ بیٹھے میں ایک کلو گلاب جام ان کھا دی آپ میں تو کہا کرنا کیا ہے ویسا نہیں تو فوراں اللہ دکٹر کیا کرے کہ آپ زخم کو روکے گا اسی طرح اگر آپ پرابلم میں آئیں گے تو اللہ آپ پر ہیلپ کر دے گا لیکن سب سے زیادہ چیز یہ دیکھنا ہے کہ مین کاؤز کیا دکٹر کیا بولتا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ کام کرو کہ اپنے شگر لیول کو برابن نارمل رکھو شگر لیول نارمل رکھیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگا اسی طرح سے اللہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو مین کاؤز ہے اس کو پر بھر مین کاؤز انشاءاللہ جو کرنٹ ایشیوز کی ٹوپک آئی اس میں بتاؤں گا کہ اگر ہر انسان اپنے وہ مین جو روٹ ہے اس پہ کنٹرول کر لے اس کو حاصل کر لے پھر میرے جملے نہیں خوران ہے اور اللہ کے رسول کا جملہ ہے جیسا ڈاکٹر کہتا ہے کہ شگر کو کنٹرول میں رکھو شگر کنٹرول رکھو گے تو تمہاری ہر بیماری سے تم بچو گے اسی طرح اللہ خوران میں کہہ رہا ہے اسی طرح اللہ کا رسول خدوے میں کہہ رہا ہے اسی طرح مولا علی اپنے خدوے سرمن میں کہہ رہے کہ اگر تم نے مین کاؤس کو کنٹرول میں رکھ لیا تو بلیو می تم اس دور کے میسم مسلمان بھوسر بن جاؤ سمجھے انشاءاللہ that will come from tomorrow انشاءاللہ current issues میں آئے کہ اگر مین کاؤس پہ کنٹرول کھ لیا وہ روڈ کو پکڑ لیا آپ کاؤس تو پھر آپ کے سب پرابلم خود با خود حال ہو جائے گی میں نے آج سب رس کے بارے میں کہ آپ چیک کریں کل کی صبح میں آج کی صبح کی میں بتا دیا آج کی رات آپ یہ دعا کریں گے کل میں نے یہ بات کہی دیا ایک ورڈ ریپیٹ کر only one ورڈ چیک کرو کہ سال میں آپ نے پورے last year کیا کیا what you have done آپ کہیں مولانا میں نے تو بڑا اچھا گزارا اتنا صدقہ دیا اتنی خیالات دی اتنی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھائی اتنے امام بارگاہ میں ڈونیشن دیا سب دیا نا صحیح دیا ایسا تو نہیں کہ دیتے وقت خیال آیا کہ یہ میں ڈونیشن دے رہا ہوں سوسائیٹی میں مارکٹ میں میرا پوزیشن بھی بڑھ جائے نماز مسجد میں انٹر ہوتے وقت کیا سوچ انٹر ہوئے تھے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں دیکھنے والے کہ یہ بندہ تو نماز صرف مسجد میں پڑھتا ہے یہ سب چیزیں تو ذہن میں نہیں آئیڈی ہم چیک کرے ہوں یقین کرے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میں میرے ذہن میں نہیں آیا آتا ہے جب پیسے دیتے ہو نا پیسے کسی غریب کو کسی مسجد میں کسی امام بارگاہ میں تو ذہن میں خیال آتا ہے لوگوں کو معلوم بھی تو ہو کہ میں نے دیا لوگوں کو معلوم بھی تو ہو کہ میں اتنا پیسے دیا اس مسجد میں معلوم نہیں کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ان کے سامنے آپ کوئی پروجیکٹ لے کے جاؤ میں بومبے کی بات نہیں کر رہا میں جنرل بات کر رہا کہ فلا شخص فلا شہر میں فلا بسی میں یورپ میں یہ انسان پریشان ہے سب سے پہلے ہمارے ذہن میں خیال کیا آتا ہے اگر میں اس کو ہنڈر ٹھاؤزن ڈالر دوں گا تو میرا نام ہوگا کہ میرا نام ہوگا نام نہیں ہوگا تو کہیں گے چیک کریں کہ جائیے یہاں سب سے پہلے انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے دینے مجھے کیا فائدہ ہے مجھے کیا مل رہا ہے تو پھر فائدہ کیا دینے کا بابا یہ ہی سب سے بڑی چیز ہے اس کو چیک کرو آج کی رات آج کی رات ہو سکتا آپ نے پورے سال میں دو لاک روپے دی ہوں گے کسی امام بارگا میں مسجد میں وہ ہجری کی نہ کوئی صدقہ پہنچا نہ خیدات پہنچی کچھ ہی نہیں پہنچا اللہ کے پاس ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے پہنچا دیا نو اس کو چیک کرو آج کی رات اللہ سے کہو کہ جو دیا ہے نا اس میں ملاوٹ تھی ریاکاری بھی ہیپوکریسی تھی پلیز ایکس ایکس مائی ڈونیشن پلیز ایکس 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 مائی ڈونیشن آج کی رات وہ گناہوں کو چیک کرو لاست جو کیے آپ کہیں گے میں نے تو کچھ نہیں کیا یہ غفلت سے نکل جاؤ باہر پلیز یہ غفلت سے باہر آئے کبھی کبھی اپنی زبان پہ اپنی زبان پہ نہ اپنے زہن میں یہ بات لانا کہ میں نے کچھ نہیں کیا کوئی گناہ نہیں کیا میں سوائے نہیں کی کچھ نہیں کیا کبھی نہیں بول سکتے کوئی بندہ نہیں بول سکتا زمین پہ جتنے ہیں یہ جملہ معصوم کو اچھا لگتا ہم کو نہیں اس لیے کہ معصومین کی تعلیم یہ کسی معصوم کی یہ ٹیچنگ نہیں ہے کہ میں کچھ نہیں کیا نو حسین ابن علی کی دعا پڑھو بی بی فاطمہ کی دعا پڑھو چوہت امام کی صحیف کاملہ پڑھو یہ ڈیٹیل آئیں گے میں نہیں بولتا کچھ یہ ذہن سے نکال دو کہ آپ نہیں ہمارے ذہن میں شیطان دار کہ تم نے تو دو لاک روپے ڈیٹیل دیا فلا مسجد میں فلا امام بارگا میں فلا غریب کو تم نے بہت کام کیا 1431 میں ہم بہت خوش ہو گئے کہ دوسرے آدمی تو ایک لاک روپے بھی نہیں دیتا وہ ایک روپے بھی نہیں دیا میں دوسرے رات رات بھر نمازیں پڑی نماز پڑ میرے ذہن میں خیال آئے میری بیوی میری وائیو مجھے اپریشیٹ کرے میرا ہزبن کتنا عبادت گزار ہو سکتا میرے ذہن میں خیال آئے میری اولاد کہ میرا باپ کتنا عبادت گزار رہے ختم ہو گئی ختم ہو مومن تلوار کی دھار پہ چلتا ہے تلوار ہوتی ہے شوری ہوتی ہے شاپ نیس جو ہوتی نیس جہاں ہم کارتے ہیں شاپ نیس ہے نیس پہ مومن پھولے سراث یہ ہے جو محشر میں پھولے سراث ملنے والی ہے نیس تو last destination ہے دنیا میں روز پھولے سراث سے گزرنا ہے آپ کو ڈیلی اس ادھار پہ چلنا ہے ایک ختم ادھر گر جہنم ہے جنت ہے آسان نہیں ہے مومن کو زندگی گزرنا آسان نہیں ہے سمپل بھی ہے صرف ایک چیز نکال دو ذہن سے کہ دنیا والوں سے اپریشیشن لو یہ نکال دو ذہن کہ دنیا والے مجھے اپریشیٹ کرے دنیا والے میری تعریف کرے بیٹا میری تعریف کرے میرے دوست مجھ سے کہیں کہ تم بہت اچھے تمہارے رشتے دار کہیں کہ یہ بڑا ڈونر ہے یہ ذہن سے نکال دو کہ دنیا والے میری تعریف کرے کوئی نہ نماز خبول نہ روضہ کمپوٹیشن زیارتوں میں آگیا میں نے چار زیارت کی آپ نے کتنے کی اللہ آپ کو دس کرائے دس کرائے زیارت لیکن یہ سوچنا اس نے تو ایک بھی نہیں کی اس کے بعد تو اتنا پیسہ وہ تو ایک بھی نہیں کی میں نے تو چار کھلی ختم ہوگی بات آپ کو معلوم شیخ مرتضی انساری کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا میں نے بھی شاید کبھی پڑھائیں شیطان انٹر کیسا ہوتا ہے شیطان انٹر کیسا ہوتا ہے شیخ مرتضی انساری کوئی معمولی پرسنالیٹی کا نام نہیں ہے اسلام کی وہ امپورٹن پرسنالیٹی ہے شیعت کی وہ امپورٹن پرسنالیٹی ہے کہ جس سے پانچ یا چھے دفاع ڈائریکٹ امام کتنا پائس ہوگا وہ انسان کتنی بڑی ہستی ہوگی شیخ مرتضی انساری کے زمانے میں ایک عالم دین نے ریال شیطان کو دیکھا تھا وہ پریشان تھا ریال شیطان تو اس نے خواب میں دیکھا ڈائریکٹ نہیں دیکھا خواب میں دیکھا خواب میں اس نے شیطان کو دیکھا ہم روز شیطان کو اینے میں دیکھتے میرر میں نہیں دیکھتے بھومے والے نہیں دیکھتے ہوں گے روز دیکھتے شیطان تو اس نے دیکھا کہ وہ شخص شیطان کا عالم یہ بڑا پریشان ہے اس نے پوچھا عالم دین نہیں کہ بھبا تو پریشان کیوں اتنا اتنا پریشان ہے تو اس نے کیا کہا جب بھی میں اس کے ذہن میں کوئی چیز دالتا ہوں اس سے توڑتے آگے بڑھ جاتے وہ جب نماز پڑھ آنے جاتے تھے دس سے اٹھارہ ہزار آدمی ان کے پیچھے نماز پڑھ تھے ایٹین تاؤزن مومنین کو لیٹ کرتے تھے نماز میں تو جب گھر سے نکلے شیخ مرتضی انساری کے ذہن میں شیطان نے دالا تم ایٹین تھاؤزن کو لیٹ کر رہے تم مارا کتنا بڑا سٹیٹس ہے وہ گھر کے دروازے پر ٹھہر جاتے تھے جاتے نہیں تھے آگئے بولتے تھے یہ میں نے کیا سوچا میرے پاس یہ تقبر کیسے آگیا کیا ٹیرہ ہزار اتنی بڑی نمازیں بڑھتے ہوں زیارت تو جاتے وقت خیال آئے کہ پورے بھمبے میں پورے دنیا میں مشہور ہو رہا کہ میں ماشاءاللہ چار پانچ زفنہ جا رہا ہوں یہ سب چیزیں میرا گھر اچھا میں انشاءاللہ current issues میں بتاؤ گا آج تو میں ہیڈ لائنز تو پلیز میری ریکویس میں بیک کر رہا آپ سے میں یہ چاہتا ہوں جتنے مومنین یہ بیٹھے ہوئے جو مجھے سن رہے ان کا پورا 14 31 ہجری کی ایک ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں خبول ہو جائے ایک ایک روپیہ بھی ڈونیشن بھی آیا تو اللہ وہ ایک روپیہ کے برکت میں ایک لاکھ روپیہ آپ کو دے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مومن ہر مومن یہ بات مردوں کے لئے نہیں یہ بات عورتوں کے لئے بھی یہ بات لڑکیوں کے لئے بھی سب کے لئے کہ یہ میں چاہتا ہوں کہ سب کی عبادت 14 31 ہجری کا سال کا پوری نیکی قبول اس کے لئے آج آپ عمل کریں اس کے لئے آپ دعا کریں آج 318 مرتبہ 318 مرتبہ استقفار کرو عربی میں نہیں کر سکتے مت کرو انگلیس میں بولو گجراتی میں بولو اردو میں بولو 318 مرتبہ جزات میں اللہ کی بارگاہ میں استقفار کرو استقفار پہلے 3 سلوات استقفار 318 پھر 3 سلوات فجر سے پہلے کبھی بھی کرو ہاتھوں کو اٹھا کے تنائی میں کہو پروردگار 14 31 ہجری کی آخری رات میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے تمام عامال جو ایک سال میں نے کی نیکی وہ سب خبول ہو جائے اور آئندہ سال میرے لئے بلیسنگ کا سال آجائے آئندہ سال رحمت کا سال آجائے آئندہ سال میں کوئی پرابلم میں نہ اگر اس سال میں دو لاکھ روپے ڈونیشن دیا تو مجھے اس خابل بنا دے میرے رسک میں اتنی برکت دے کہ میں 4 لاکھ ادا کروں اگر میں کسی کو زیارت کو بھیجائے تو مجھے اس خابل بنا دے میرے رسک میں اتنی برکت دے کہ میں پانچ کو بھیجو اس طرح آپ دعا مانگے نیکس یر کے لئے اپنے بجٹ کو بڑھا کے اور جو لاس یر آپ نے کیا جو بھی کیا ہے اس کے لئے ایک لمحہ ایک لمحہ کی معافی مانگو ایسا نہیں ہے کہ میں صرف چار پانچ گناہ کی ہے نو آپ کو ایک ایک سیکنڈ کی معافی مانگنا ہے آج ایک دن جو میں میں امام کے چاہنے والے ان سب کے لئے بلیسنگ کا سال بنا دے یقین کرو دوستو اگر لاس یر کے آمار خبول ہو جائے لاس یر کی پوری نیکیاں آپ کی خبول ہو جائیں تو لاس یر کی جو صحتی ویسی ہو جائے تو یقین کرو آئندہ سال اللہ اس کو بڑھا دے گا اللہ دبنا کر دے گا اگر آپ لاز یر رحمت برکت ملی تھی دو لاکھ روپے کی تو ہو سکتا اللہ ستن لاکھ آپ کو کوئی پرابلم نہیں آیا تھا لاز یر آپ خدا نہ خدا کوئی پرابلم تھا تو یہ سال اپنے دعا مانگ اللہ کی رحمت کو اپنے گھر میں بھلا کر وہ تمام پرابلم کو دور کرنا وہ آپ کے ہاتھ میں اور وہ رات آج کی رات ہے اللہ آج 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 باواز بلد خلوات پڑھ لے اللہ آج 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 اللہ خدا اللہ محمد باواز آج 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 ویری امپورٹن نائز جو بالکل lagi مللال تیج ملال ملل کمت ختم ہو جائیں گے لیکن میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو گھنٹے ہیں نا یہ آپ کے ہم سب کے لئے ایک رحمت کے گھنٹے بن جائیں بریس لگ دی نیکس یر فورٹین تھرڈی ڈو ہجری ٹو تھاؤزن لیون ہر مومن اور ہر مومنہ کے لئے رحمت کا سال بنے انشاءاللہ صرف ہمارے لئے نہیں ٹوٹل گلوبل جاہاں جاہاں امام کے چاہنے والے ہیں ان سب کے لئے اس لئے کہ ہم کو پتہ نہیں کہ نیکسٹر ہماری ڈیسٹینی میں کیا ہے نیکسٹر ہماری تقدیر میں کیا ہے اگر نیکسٹر خدا نہ خدا نہ خدا نہ خدا نہ خاص تھا کسی کی تقدیر میں کسی کی خدمت میں کسی کی ڈیسٹینی میں موت ہے بیماری ہے پریشانی ہے فائننشل کرنسس ہے تو آج کی رات اس کو سب کو صاف کرو موت تلے گی اس کے لئے پہلا کام کیا کرو آج کی رات صدقہ نکالو میں ایک روپیہ مانگ رہا ہوں صرف ایک روپیہ مجھے نہیں مجھے نہیں کہنا ایک روپیہ وہ ڈیپنڈ کرتا آپ کتنا نکال سکتے ہیں میں ایک ہی روپیہ کہہ رہا ہوں سب کو سب کو پہلا ایک روپیہ جو نکالے ہوئے میں بڈن نہیں دارتا آج ون روپی آج کی رات پورے سال کے اور کمینگ ایئر کے عامال کے لیے کمینگ ایئر کی بلیسنگ کے لیے کمینگ ایئر کی بیماریوں کی دور ہونے کے لیے کمینگ ایئر فائنانشل کرائسیس میں آپ نہیں پڑھنا بلکے کمینگ ایئر خدا نہ خرصہ کسی کو کوئی پرابلم ہے موت تک ہے موت تک ہے اس کے لیے کمینگ ایئر کوئی مصیبت آپ کے گھر میں آنے والی یہ تو گیرنٹی ہے کچھ نہ کچھ تو پرابلم آتا ہے ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے اگر ہے اس کے لیے کیا کریں پہلا کام کیا کریں آج کی رات سب سے پہلے اپنی صحت کے لیے کا دعا مانگ رہا ہے ہلت کے لیے دیکھیں دوستو بیماری آئے گی لیکن بیماری کا شفاہ وہ دے گا بیماری کا آنا لازم ہے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ چالیس دن فورٹی ڈیز گزر جائیں اور اگر تم کو کوئی پرابلم نہ آئے تو اس کا مطلب ہے there is something wrong in you اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ نہیں ہے بڑا پرابلم کی بات نہیں کر رہا چھوٹا پرابلم بڑا پرابلم آتا ہے پرابلم بیماری آتی ہے لیکن شفاہ وہ دے گا لازم آنا ہے اگر کوئی پرابلم نہیں آئے تو ہم تو فیرون بن جائیں گے پہلے ہی بنے ہوئے ہیں فیرون نہیں فیرون بن جائیں گے اگر کوئی پرابلم نہیں آئے پرابلم تو آئے گا لیکن ایسی پرابلم آس کو سارف کر تو آج کی رات پہلا جو کام کرو ایک روپیہ میں مثال دے رہا ہوں ایک روپے کی ایک روٹی اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے ایک روپیہ بھی نہیں ہے اس لئے کہ اسلام پیسے والوں کا مذہب نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہی کام کرے کچھ ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو سو مطلب آس سلوات پڑھو ہنڈر ٹائمز یا صدخہ نکالو یا کوئی روٹی نکالو نکال کے سب سے پہلی دعا یہ کرو کہ آئین دیکھ سال ہماری صحت کے لئے ہیلتھ کے لئے سب سے پہلے ہم یہ دعا کر دیں کہ ہمارے امام کی سلامتی کا صدخہ ہے امام کی سلامتی کا صدخہ آج رات صبح فجر پہ نکالنا کہ پورے سال کی زمانے کے امام کی جان کا صدخہ میں دے رہا ہوں وہ جو ڈیلی نکالنا ہے وہ الگ ہے لیکن فرس دے آپ کا لنگ من گئے تو آپ پہلا جو نکالیں گے وہ امام کی جان کا صدخہ اس کے بعد کہو مولا آپ کی جان کے صدخے میں ہماری پوری فیملی کا صدخہ ہے امام یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا الگ نکالو اپنے بچوں کا الگ نکالو اپنے بھائی کا الگ نکالو اپنی بیوی کا الگ نکالو اپنا الگ نکالو نہیں ایک روپیہ میں مثال دے رہا ہوں آپ ایک سو روپے نکالیں دو سو نکالیں اپ ٹو یو نکال کے کہو اس لیے کہ یہ وہ ایک روپیہ نیکس ڈیئر کے آپ کے کئی پرابلم سالو ہو سکتے کئی بیماریاں آنے والی بیماری رک جائے گی صدخہ وہ ہے موت 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 دیسٹینی میں لکھا ہوا ہے کہ عابد بلگرانی کل مرنے والا ہے میں اپنی نام لے کے کہنا ہوں میری دیسٹینی میں میری تقدیر میں کہ کل مرنے والا بڑی بات کر رہو اتنے بڑے مجمع سے رزری کالیج میں پلیز غور سے سنیں بلکل لاسٹ ایک گھنٹہ ہونے کو آ رہا میری دیسٹینی میں کہ کل کیا رات آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے اور اگر میں نے آج کی رات صدخہ نکالا تو معصوم کا جملہ ہے صدخے سے موت کل جائے گی آنے والا ملک الموت روک جائے گا فرشتے روک کے کہیں گے کہ اس نے اللہ کے نام پہ صدخہ دیا ہے امام کے نام پہ دیا ہے اب تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ معصوم کا جملہ ہے کہ اللہ زندگی میں برکت دے دیتا ہے اللہ زندگی کو بڑا دیتا ہے زندگی کو بڑا دیتا ہے تو میں کتنا مانگ رہا ہوں ایک روپیہ مانگ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ایک روپیہ دس روپ جو آپ کر سکتے ہیں آج کی رات سب سے پہلے زمانے کے امام کا صدخہ نکال کے آئندہ سال 1432 ہجری کا امام کی جان کا صدخہ نکال دوں اس کے بعد ایک پروردگار ان کے صدخے میں مائی سل مائی وائک مائی چیلڑن مائی فیملی اور تمام مومنین اور مومنان ان سب کی جان کا صدخہ آپ نے نکال دیا دوسروں کے لیے کسی مومن کو بتا بھی نہیں چلا تو یقین کرو اس کی نیکیاں جتنی ہیں اس کو جو مل رہا ہے رحمت یعنی آپ کو تو ملنے کا جو آپ کو ملنا ہے لیکن آپ نے مومنین اور مومنات کہا اس سے فرق کیا پڑے گا جو مومنین اور مومنات کو اللہ بلیسنگ دے رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو بھی شریک کر لے گا ایک روپے میں ملینز آب مومنین اور مومنات کو ملے گا اس سب کے ساتھ شیر آپ کا بھی ہو جائے گا ایک روپے میں پوروں کا آپ بزنس پارٹنر بن گئے ہیں اس لئے کہ بزنس کمیونٹی ہے مجھے یہی لینگویج میں بات کرنا پڑتا ہے ایک روپے میں اتنا مل رہا ہے تک تو گراب کریں گراب کریں آج کی رات یہ کرنا لازم ہے پھر نکالو پھر کہو کہ میں صدقہ یہ دیتا ہوں اپنے تمام امام کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو صبح کل کی صبح رحمت کی صبح میں سب کو شفاہ دے دے تو آپ کی صحت کا پروٹیکشن ہو جائے گا ہو سکتا بڑی بیماری آپ کو آتے آتے رکھ گئی میں کل بتاؤں گا میں کس بیماری سے گزرا جب کرنٹ ایشیوز میں میں بات کروں گا tomorrow I'm going to tell you کہ اللہ کی رحمت کیسی ہوتی ہے اللہ کی blessing کیسی ہوتی ہے میں یوں بات نہیں کر رہا رجوی کالیج میں میرے پاس نفع ہے میں بتاؤں گا tomorrow I'm going to tell you کہ اللہ کی رحمت کیسا روپتی ہے بڑی چیز ایک پہاڑ ٹوٹ رائے لیکن 9.15 شاہ میں میمبر پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ کل 8.30 یا 8.40 پہ حدیثے کے ساتھ شروع ہو جائے گی with meaning یہاں پہ سکرین پہ بتا جائے گا 9.15 شاہ پلیز ٹائم پہ آئے کہ میرا ٹوٹل جو کرنٹ یشوز اور تربیہ تے اولاد کا ٹوٹی ہے نا ایمپورٹن ٹوٹی ہے انشاءاللہ آپ میں کچھ پڑی نہیں سکا ایک گھٹا ہو گیا پورا جس ٹوٹی ہے یہ تو پرابلم ہے باہم میں انی آؤ کل انشاءاللہ 50-55 منٹس ہو گئے کل انشاءاللہ نیا ٹاپک شروع ہو گا کرنٹ یشوز اور تربیہ تے اولاد سال گزر گیا ویڈی فاسٹ فورٹین تھرڈی ون ہنجری ایسا لگ رہا کہ کلی محرم آیا تھا پھر محرم آ گیا بہت تیز گزر گیا ہر چیز میں تیزی کچھ تھی رحمت بھی تیز تھی ہم نے گناہ بھی تیز کیے لاسٹ کیا اس لئے کہ میاں پہ رکے مولا علی کا ایک جملہ بولتا ہوں پلیز گھر سے سنیں مولا علی مولا علی نے کیا کہا جب دن گزرتا سال قتم ہوتا ہے علی نے کہا کہ تم دنیا کو دنیا کو ایڈرس کر رہے ہیں علی ہم کو ایڈرس نہیں کر رہے ہیں دنیا کو ایڈرس کر رہے ہیں جس دنیا کو علی نے تین طلاق دی اس دنیا کو ایڈرس کر رہے ہیں علی نیجر بولا کہا میں ایڈرس کرتے علی نے ایک دیگہ رکے کہا اے دنیا سن تیرا مزہ تیرا ٹیسٹ دیکھیں مولا کے جملے دیکھیں پورا لاسٹیر گزر گئے نا تیزی کے ساتھ علی دنیا کے لئے کیا کہہ رہے ہیں جس دنیا تو مولا نے تین طلاق دی علی کہتے ہیں کہ یہ دنیا سن تیرا مزہ اتنا کم ہے کہ زبان پر ٹیسٹ رہتا ہے زندگی ختم ہو جاتی ابھی ٹیسٹ باقی رہتا مثال کی طور پر آپ نے بہت اچھا کھانا گھایا کسی ریشتر آمیں کسی جا کے ویری ٹیسٹی فوت وہ علی وہی کہہ رہا ہے کہ ابھی تم نے کھایا زبان پر ٹیسٹ ہے آدھا گھنٹا ہے گھنٹا کہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ تُو اتنی چھوٹی ہے تیری زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ تیرا مزہ زبان پر رہتا زندگی ختم ہو جاتی کس دنیا کے چکر میں ہم تو ایکزیکٹلی فورٹین دھتی ون ایسی فاس گزر گیا ہم نے ریالائز ہی نہیں کیا کہ ہم نے کیا کیا تو پلیز آج کی رات استقفار کر کے صدقہ دے کے اپنے آپ کو ٹوٹل سرندر کر کے اس کی بارگاہ میں پورے سال کے آمال کو خبول کروالے پورے سال کی نیکیوں کو خبول کروالے پورے سال کی دعاوں کو خبول کروالے اور آج کی رات اللہ سے کہیں کہ جو نیکسیئر کا بجٹ ہمارا تُو بنا رہا ہے نیکسیئر جو ہمیں عطا کرنے والا ہے نیکسیئر جو تُو رحمتیں دینے والا ہے تو محمد رانے محمد کے وسیلے سے جو یہ سال دیا پورٹین پھرٹی ون میں دیا اس سے بڑا دے اور ہم کو چانس دے ہم کو موقع دے کہ نیکسیئر اگر اس سال میں نے سرف کیا تیرے بندوں کو کم بندوں کو سرف کیا کم بندوں کی مدد کی پانچ داز بیس پچیس نیکسیئر جیو می چانس جیو می چانس تو سرف تو سرف کمیونیٹی کمیونیٹی کو سرف کرنے کا مجھے چانس دے دنیو سی کہ نیکسیئر اگر بلیسنگ کا مل جائے دوستو آپ سوچ نہیں سکتے اگر رحمت نازل ہونا شروع ہو جائے تو آپ تصور نہیں کر سکتے لیٹرلی آپ فلائی کریں گے فلائی کریں گے اتنی رحمت آگی لیکن اس کے لیے آج کی رات مانگو معافی مانگو سب سے پہلے استغفار کرو say a story and admit your sin میرے سامنے نہیں اپنی بیوی کے سامنے نہیں اپنے بچوں کے سامنے نہیں اپنی اولاد کے سامنے نہیں اپنے دوستوں کے سامنے نہیں اس کے سامنے جا کے admit کرو کہ جس کے سامنے سب admit کرتے ہیں اس کے سامنے جا کے اپنے آپ کو surrender کر کے کہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا یہ مت بولو جا کے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں don't say this یہ مت بولو کہ میں نے اتنی لوگوں کو مدد کی یہ مت بولو کہو کچھ نہیں کیا اس لیے کہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اس کے دامن میں عمل نہیں ہے علی کے جملے ہیں مولا علی کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں تیری بازہ میں آؤں کیسے میرے دامن میں امن نہیں ہے جب علی یہ کہہ سکتے ہیں تو ہم کیا ہیں تو آج کی راکھ شریہ مانگو ایڈمیٹ کرتے جاؤں کہتے جاؤں I have not done anything please give me chance forgive me forgive me then you see the blessings of ماسومین انشاءاللہ بس دوستو کل سے انشاءاللہ ڈیٹیل یہ سب چیزوں کی خوبولیت یہ فرشِ اضائی ہم لکی ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم حسین کی ماں کا شکر گزار ہیں کہ بی بی نے صحت کے ساتھ پھر محرم کا استغبال کرنے کے لئے محرم کو ویلکم کرنے کے لئے محرم میں اضائے حسین میں بیٹھنے کے لئے چانس دے دیوں پورے سال کے آمال آپ کو اسی وقت فرشِ اضائی پہ خبول ہو سکتے ہیں میں بڑی بات کر رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے ممبر سے کہہ رہا ہوں ریالیڈی حقیقت ہے اگر یہ چاہتے ہیں کہ سوٹین تھرٹی ون کے تمام آمال خبول ہو جائیں کہ آج اس فرشِ اضائی پہ بیٹھ کر حسین کی ماں کا واسطہ دے کر بی بی فاطمہ کا واسطہ دے کر اس سے مانگو یہی بیٹھ کر ایڈمیٹ کر لو آنکھوں میں آنسو لاؤ حسین کے غم میں دو آنسو نکالو دو آنسو دیکھو تمہارے آمال کیسے خبول ہوتے ہیں محرم کا چاند نظر آ گیا جب یہ چاند پہلی مرتبہ بی بی زینب نے دیکھا شہزادی زینب راستے میں تھی جب آج کی یہ مغرب کا وقت آیا اور شہزادی کی نگاہ آسمان پہ پڑی چاند کو دیکھا آنکھوں میں آنسو آئے علی اکبر کو خری بھلا کے کہا بیٹا میں تیر کے دیکھ رہی ہوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار میرے جوان کو سلامت رکھنا دوستو بڑا انتظار تھا محرم کا آسمان پہ تو چاند نظر آ گیا لیکن فاطمہ کا چاند اس محرم میں شہید ہو گیا یہ مہنہ وہ مصیبت کا مہنہ کہ فاطمہ کا بھرا ہوا گھر لوٹ گیا شہزادی کا یہ بھرا ہوا گھر چھوٹے چھوٹے بچے ختم ہو گئے شہزادی نے جب چاند دیکھا چاند دیکھ کر دعا کی لیکن یہ دعا عجیب دعا تھی علی اکبر کے لیے بھی دعا کی حسین کے لیے بھی دعا کی لیکن کیا معلوم کہ دس دن کے بعد ایک ایک بچہ حسین کا شہید ہو جائے گا اور ایسی شہادت ہوگی کہ حسین نے جب یہ محرم کا چاند دیکھا تھا دوستو آپ غور سے سنیں کہ یہ چاند تو وہی چاند ہے نا جس نے ایک سٹھ ہجری میں حسین کو دیکھا چاند بدلا تو نہیں نا ذرا آج اس چاند سے پوچھو کہ تُو نے کیا کیا دیکھا آج یہ چاند نظر آیا نا آسمان پہ یہی چاند تھا اس وقت بھی ذرا اس سے پوچھو کہ جب اس نے جب نگلا تھا محرم کا چاند تو اس نے کیا کیا دیکھا زینب کی بے کسی کو دیکھا زینب کی تڑپنے کو دیکھا حسین کی مظلومیت کو دیکھا محرم میں حسین کربلا پہنچے وہ بھی دیکھ رہا تھا چاند سات محرم سے یہ چاند دیکھ رہا تھا کہ حسین کے بچے پیاس کے مارے تڑپ رہے ہیں آشورے کو ایک ایک کی شہادت کی گوائی دے گا یہ کہ کیسے کیسے شہید ہوئے ایک روایت پڑھ کے زحمت کا تمام کرو کہ محرم کا چاند نظر آیا اور ہر گھر میں بومبے میں کیا دنیا بھر میں آج کی رات عذا خانے استاد ہو جاتے ہیں ہر جگہ ہر گھر میں ممبر سجائے جاتے ہیں ہر گھر میں عورت ملت سب غمگین ہو جاتے ہیں سیاہ پوش ہو جاتے ہیں اسی طرح سو سال پہلے اسی ہندوستان میں ایک بی بی تھی میں ہر سال یہ واقعہ پڑھتا ہوں صرف اس لئے پڑھتا ہوں گی یہ واقعہ آج کی رات کا ہے ایک بی بی تھی جو اندھی تھی بلائنڈ تھی بیوہ تھی ویڈو تھی غریب تھی انڈیا کے کسی گاؤں کی بات ہے یہ لیکن اس کی تڑپ دیکھے کہ ہر سال وہ بلائنڈ عورت کی ایک ڈاٹر تھی ایک بیٹی تھی جو ہر سال محرم کا چاند جب آج نظر آتا وہ بیٹی گھر میں علم استاد کرتی ممبر سجاتی فرش کو بچھاتی لوگ آتے عورتیں آتی مجلس ہوتی تبرک کا انتظام کرتی بڑی غریب عورت تھی ملکل بیوہ ہے ویڈو ہے پیسے نہیں ہے ایک بیٹی ہے یہ اندھی ہے بڑی مسئیبت سے اس کے دن گزر رہے تھے ایک سال ایسی مسئیبت آئی اس عورت کے اوپر اس مومنہ کے اوپر کہ محرم سے پہلے زلج میں بیٹی کا انتخال ہو گیا ایک ہی بیٹی وہ بھی مر گئی اب اس مومنہ کی حالت دیکھیں بیٹی کی میت سامنے رکھی ہوئی تھی بلکہ یہ کہہ رہی تھی حسید کیا اس سال تو میرے گھر مہمان نہیں آئے گا مولا کیا یہ سال آپ میرے گھر میں نہیں آئیں گے میں ممبر کیسے استاب کروں گی آشوخانہ کیسے استاب کروں گی مجلس کا احتمام کون کرے گا میری ایک پیٹی تھی وہ بھی چلی گئی عزیزو دن گزرے آج کی رات آئی کہ پورے شہر میں پورے اس شہداؤں میں آواز بلندوی کے محرم کا چاند نظر آ جیا ہر گھر میں عزا خانے استاد ہونے لگے یہ مومنہ بڑی تڑپ رہی تھی رو رہی تھی اکیلی گھر میں اس کمرے میں گئی اس حجرے کے پاس گئی جہاں ممبر استاد ہوتا تھا جا کے ایک ہی جملہ کہا حسین کیا اس سال مہمان نہیں آوگے مولا مجھے معاف کر تو میں بڑی غریب عورت ہوں مولا سب کے پاس آپ آ رہے ہیں سب کے گھر میں آشوخانہ استاد ہو رہا ہے میرے گھر نہیں آوگے عزیزو یہ کہتی ہے کہ کہنا تھا کہ کسی نے ناک کیا دروازے کو ایک عورت خاتون کی آواز آئی اس نے پوچھا کون ہے تو کہا کہ میں ایک مسافر ہوں باہر سے آئی ہوں تیرے گھر میں آنا چاہتی ہوں اس مومنہ نے دروازہ کھولا دیکھا ایک بی بی ہے جو پردے میں ہے وہ بی بی اندر آئی اور آگے کہا کہ ہم تیرے پاس کچھ دن رہنا چاہتے تو اس اندھی عورت نے کہا کہ بی بی سنو میرے گھر میں ضرور رہو لیکن تم کو پتائے کہ ہم شیعہ ہیں محرم کا چاند نظر آ گیا اور محرم کا چاند نظر آیا پورے گھروں میں ممبر استاد ہو گیا عاشر خانہ استاد ہو گیا میرے گھر میں ایک بیٹی تھی جو ہر سال یہ کام کر دی تھی اب وہ بیٹی دنیا سے چلی گئی اگر علم تم استاد کرو تو میرے گھر میں ضرور رہو تو وہ آنے والی نے کہا یہ تو ہمارا کام ہے ہم ضرور رہیں گے بس ازادہ رہو عاشر خانہ استاد ہو گیا جب عاشر خانہ استاد ہو گیا تو یہ مومینہ کہتی ہے مجلس میں آنے والے عورتیں آئیں لیکن جب زاکر نے مرسیہ شروع کیا وہ بی 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 چھ میں بیٹھ گئی اور بیٹھ کے ہائے حسین کہا بس ہائے حسین کہنا تھا ایسے معلوم ہوتا تھا زمین اور آسمان گریہ کر رہے اس بی بی کا یہ عالم تھا کہ جو مجلس میں آتا تھا ان کو ہاتھوں کو جوڑ کے اندر پرش میں بٹھا تھی باہر سے مومینین مومنات جاتے ہاتھوں کو جوڑ کے ان کو شکریہ کا کرتی یہ اندھی عورت کہتی ہے کہ اس سال میرے گھر کے مجلسوں کا رنگی کچھ اور تھا ایسے معلوم ہوتا جیسے کائنات کی ہر موسیعات کی ہمارے پاس آ گئی ہر طرف سے گریہ ہے عزیز و آشورے کا دن گزرا بارہ محرم آئی اس آنے والی نے کہا بی بی ہمیں اجازت ہم جانا چاہتے کہ اس اندھی عورت نے کہا بی بی ٹھہر جاؤ آشور خانے میں گئی جب امبر ساتھیا تھا وہاں گئی اور جا کر جب واپس آئی تو کپڑے میں کچھ سامان کو لے کر آئی لاکہ اس بی بی کو دیتے ہوئے کہا بس میں نے مجلس کو تمام کیا دیتے ہوئے کہا کہ اے بی بی میں بہت غریب ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ تم نے جو بارہ دن محنت کیے اس کی میں کچھ اجرت دوں دوں کو یہ حسین کی مجلس کا تبرک ہے جو روز سبرک باٹا جاتا تھا میں نے تھوڑا تھوڑا جمع کیا تھا میں بڑی غریب ہوں اسے خبور کر لے بس یہ کہنا تھا وہ آنے والی نے حجرے کو دیکھ کے کہا حسین آج تیری ماں کو تیری مجلس کی حجرت دی جا رہی ہے تو اس بی بی نے پوچھا تم کون ہو تو کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں یہی فاطمہ کربلا میں وریات کر رہی ہے کہ پروردگار میرا گھر اجڑ گیا میرے بچے زباہ کر دیئے گئے پروردگار بی بی فاطمہ کی مصیبتوں کا واسطہ ان آوازوں پہ تو رحمت کو نازل فرمائے ہماری اس مختصر سے عبادت کو خبول کر لے بی بی فاطمہ کا واسطہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے پروردگار یہ پورا سال جو گزرا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے آئندہ سال ہم سب کے لیے رحمت کا سال بن جائے پروردگارہ بی بی فاطمہ کا واسطہ جہان جہان دنیا میں ازاداری ہو رہی ہے بالخصوص ایراف میں ایران میں لبنان میں پاکستان میں امام کے چاہنے والے جو ازاداری کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے ازاداری کی حفاظت فرمائے دشمنان ازاداری کو نیست و نابود کر دے پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے پروردگار ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آگئے پروردگارہ تجھے بی بی فاطمہ کا واسطہ ان کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی دے دے جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے پروردگار امام کے چاہنے والے جو مخروض ہیں ان کے خرز ادا فرما دے امام کے چاہنے والے ان کی عزتوں کی حفاظت فرما ہم سب کو سعدت دے توفیق دے اور چانس دے کہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں جب بھی ہم اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں خبولیہ تک پہنچا دیں ہم کو موقع دے کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی آئندہ سال خدمت کریں جو مشتاقہ نے عمرہ و زیارت ان کو عمرہ و زیارت نصیب ہو پروردگارہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے جن کے ماباپ زندہ ہے انہیں سلامت رکھ جن کے ماباپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما تمام محبان آل محمد جو الاسٹیر جن جن کا انتخال ہوا اور جمعی مومنین اور مومنات کی خبروں پہ آج کی رات اپنی رحمتوں کو نازل فرما زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما ایک دفعہ سوئے فاتحہ پڑھ کر رزوی صاحب کے والدین اور ان کے فرزن ان کے بیٹے کے لئے اور جمعی مومنین اور مومنات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حسین اللہ علیہ وسلم ایک اعلان کر دوں کہ مجھ سے کہا گیا یہاں کے منیجمنٹ نے سیٹڈے کے دن کمینگ سیٹڈے کوسن آنسل سیشن ہوگا لیڈیز اور جنس کے لئے تمام مومنین اور مومنات کے لئے اور کل یہاں پہ دو باکسس رکھے جائیں گے اور لیڈیز میں بھی دو باکسس رکھے جائیں گے جن کو بھی جو بھی کلسنس دینا ہے سیٹڈے مجلس کے بعد انشاءاللہ کلسن آنسل سیشن ہے تو آپ لوگ باکس میں جو بھی اپنے کلسنس دالنا ہے پلیز اس میں دال دی دیں السلام علیکہ ابن رسول اللہ السلام علیکہ ابن عمیر المومنین وابن سید وسین السلام علیکہ ابن فاطمت اظہرہ سیدت النساء العالمین جمین چودہ کربلا سیران کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ